ایک اگر یہ دونوں ماں ایسا ہم جس پرستی کر رہے ہوتے دونوں بڑی عمر کے لوگ بڑی بڑی داریاں تو کیا لڑکوں کی کمیتی از زمانے میں تو کیا لڑکوں کی کمیتی از زمانے میں تک یاد لڑکوں کی کمیتی از زمانے میں ہم جن بارے پرستی کرنے والہ کیا اتنی بڑی داری ہوئے آدمی کو تلاش کرتا ہے اس کام کے لیے اب لکھنے والے کی غلطی ہے کہ یار اگر کوئی آپس میں اتنا بے تکلف ہے اس طرح کا مزاق کر بھی رہا ہے تو اس کو کتاب کی زیند بنانا بنتا نہیں ہے وہ بے وقوف نے اس کو کتاب کی زیند بنا دیا ہے وہ بے وقوف نے اس کو کتاب کی زیند بنا دیا ہے وہ بے وقوف نے اس کو کتاب کی زیند بنا دیا ہے تو انجینئر اگر یہ اعتراض کرتا نا کہ ان کے مریدوں میں عقل نہیں تھی ایک نیجی ماقعہ محفل کا مزاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا تو ہم اس کو سپورٹ کرتے کہ واقعی صحیح کہہ رہا ہے یار ایک بے تکلفی کا واقعہ تھا کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی انجینئر کیا کچھ ہوئے سڑھاوا دماغ ہے اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے مو سے بھی گوبر بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے وہی سے نکلے گا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا مو کی بواسیر کہتے ہیں تو مو کی بواسیر کہتے ہیں تو اس نے فوراً اس پر کہا کے لونے بازی کر رہے تھے یہ خال اس اتنے مزاق کا واقعہ ہے جو ان کے کسی شاگر نے لکھا کہ دونوں لیٹے میں مزاق کرنے دوسرے کے جیسے ہوتا ہے نا بے تکلفی کا مزاق لوگ کر رہے ہوتے ہیں مزاق بھی کرتے دوسرے کے ساتھ بے تکلفی میں وہ ایک مزاق کا واقعہ ہے لکھنے والے کا مقصد یہ تھے کہ اتنے فری تھے کہ اس طرح مزاق بھی آپس میں کر لیا کرتے تھے لوگ کر رہے ہوتے ہیں دوست کی ایک دوسرے سے مزاق کر رہے ہوتے ہیں آج تو بڑا کہتے ہیں بڑا آج تو بڑا چمک چمکتا واہ لگ رہا ہے کاش تور لڑکی ہوتا میں تس سے شادی کرتا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ یہ دوست احباب آپس میں مزاق کرتے ہیں اور اس کی ویڈیوز پڑھی بھی ہیں ہم تو پھر اس کی بھی تابع کر رہے ہیں نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط اور پھر میں ان کی عوام سے بھی پوچھوں گا اور باقی لوگوں سے بھی کہ مجھے بتاؤ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹین ایجرز بچوں کے سامنے وہ بھی سن لیں کس طرح جو مولا قاسم نانوتوی صاحب ہیں جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا یہ پیدا ہوئے ہیں اٹھارہ سو بتیس میں ایٹین تھرٹی ٹو اور فوت ہوئے ہیں ایٹین سیونٹی نائن میں بڑی تھوڑی عمر میں فوت ہوگے فورٹی سیون ایئرز ان کی ایج تھی جب یہ فوت ہوگے میری بھی فورٹی سیون ہونے والی انشاءاللہ دو تین مہینوں تک یعنی میری ایج میں کاسم نانوتوی صاحب فوت ہو چکے تھے فورٹی سیون ایئرز اور ان کاسم نانوتوی صاحب کو جن بڑے بزرگوں نے لٹایا وہ ان سے عمر میں بڑے تھے وہ ایٹین ٹوانٹی سکس میں پیدا ہوئے اور نائنٹین زیرو فائی میں فوت ہوئے عمر بھی انہوں نے زیادہ پائی سام کے ڈسنے سے وہ فوت ہوئے آخری آٹھ دس سال تو نبینا بھی ہوگئے تھے آلموسٹ اسی سال انہوں نے عمر پائی اب کاسم نانوتوی صاحب فوت ہوگے ایٹین سیونٹی نائن میں اگر یہ ایٹین سیونٹی نائن میں بھی واقعہ ہوا ہے یہ ایچ ارپائی پہ لٹانے والا ظاہر ہے اس کے بعد تو نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے ویسے کبر سے بھی نکل کے لٹا آ سکتے ہیں لیکن چلیں دنیاوی طور پہ ایٹین سیونٹی نائن کے بعد یہ واقعہ نہیں ہو سکتا ایشلی تھانوی صاحب وہ پیدا ہوئے ہیں ایٹین سکسٹی تھری میں اور فوت ہوئے ہیں نائنٹین فورٹی تھری میں اسی سال ان کی بھی عمر ہوئی ہے لہٰذا اگر یہ واقعہ کاسم نانوتوی صاحب کی وفات والے سال کا بھی ہو تو اس وقت تھانوی صاحب کی عمر بنتی ہے سولہ سال ٹینیجر اگر انہیں یہ واقعہ دیکھا ہے وہ تو نکل کر رہے ہیں جنہیں انہوں نے کہا کہ بے وکوف ہے نکل کرنے والا شریف تھانوی ہیں سولہ سال ستنہ سال تھارہ سال کے بچوں کے سامنے ان کے استاد چارپائی پہ ایک دوسرے کو لٹائے اور ایک چیخے مارے دوسرا پھر بھی باز نہ آئے اور پھر صرف یہاں تک نہیں پھر خواب میں بھی اس کو وہ نظر آئے اور پھر آگے بھی کام چلے تو شرمی کرنی چاہیے اب آپ سنیں میں ورڈ بئی ورڈ پڑھنے لگا ہوں یہ ارواح سلاسہ جسے حقایات اولیہ انہوں نے ڈیکلیئر کیا اشبالی تھانوی صاحب حقایت نمبر تین سو چار اشبالی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ گنگوہ کی خانکہ میں مجمع تھا گنگوہ اس جگہ کا نام ہے اسی کے وجہ سے رشید احمد گنگوئی صاحب ہے آمد بریلوی صاحب انہیں گند گوئی کہتے ہیں ظاہر ہے جی اسی کی سنت پر عمل کر کے اس نے کہا کہ مو کی بواسیرہ وہ اپنے ان کو جو تمہارے کمپیڈیٹرز ہیں مارے ساتھ کیا لینا دینا حضرت گنگوئی اور حضرت نانوتوی کے مرید اور شاگرد سب جمع تھے یہ دیکھ لیں اور اگر تھانوی صاحب موجود تھے تو سولہ سال کا ایک بچہ تھانوی وہ محسوم بھی وہاں پہ موجود تھا اور یہ دونوں حضرات بھی وہیں تھے حضرت گنگوئی نے حضرت نانوتوی سے محبت آمیز لہجے میں فرمایا محبت آمیز لہجے میں فرمایا یہاں ذرا لیٹ جاؤ یہ سارا اسالے سواب نہ مفتی تارک مصور صاحب کو ہو رہا ہے میں نے آج تک یہ کبھی ورڈ بھی ورڈ نہیں پڑا تھا اب میں پڑھوں گا تاکہ میمز بنیں ان کی مزید اور ان کے دماغ بند دیوبند کھلیں حضرت نانوتوی کچھ شرما سا گئے مگر حضرت نے پھر فرمایا تو بہت عدب کے ساتھ چت لیٹ گئے چت لیٹ گئے اچھا دیکھیں یہ آج تک ان کی کابر پرستی ہے پہلے تو شرما کے جب انہوں نے زور لگایا ان کا یار اب استاد ہے یہ کہتا ہے نا استاد کے سامنے آپ نے بلکل نہیں بولنا وہی والا سسرا پیچھے سے چل رہا ہے چت لیٹ گئے حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے یہ کمرے میں الادہ سے نہیں ہو رہا مجمع میں ہو رہا ہے یہ مدرسے کے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ ماری یہ فرینکنس ہے اس کے بعد بچوں نے بھی تو حضرت کی سنت پر عمل کر کے ایک دوسرے کو لٹانا ہے نا یہ نہیں یہ سوچ رہے کہ اللہ کے بندو یہ اس کو تم فرینکنس کہہ رہے ہو بچوں کی تربیت کیا کر رہے ہو ہم نے اپنے بچے ان مدارس میں اس لیے داخل کروائے میں ہیں کہ دو بڑی عمر کے لوگ یہ حرکت کریں اور وہ بچوں کو سینے کے ذریعے فیض پوچھانے کا طریقہ بتا دیں حضرت بھی اسی چربائی پر لیٹ گئے اور مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر ہاں مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا جیسا کہ کوئی عاشقِ صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے یہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ دماغ کی بواسیر کدھر ہے انجینئر کیا کچھ ہوئی سڑاوہ دماغ ہے اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے مو سے بھی گوبر بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے وہی سے نکلے گا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو مو سے بھی گوبر نکلتا ہے لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گو ہی ہمیشہ نکلتا ہے تو مو کی بواسیر کہتے ہیں نا تو مو کی بواسیر کہتے ہیں نا تو مو کی بواسیر کہتے ہیں نا تو اس نے فوراں اس پر کہا کہ لونڈے بازی کر رہے تھے مازاللہ مولانا ہر چند فرماتے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو یہ لوگ کیا کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کے سامنے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے اگر کرنی ہے کوئی سینے سے فیض لینا یا دینا ہے تو سائیڈ پہ لے جاؤ مفتی عبدالعزیز کی طرح اور کیا مطلب نکالوں آپ بتائیں اس کا کیا مطلب جائے انٹرنیشنل کوٹ میں یہ لے جائیں انہیں کہیں جو کڑوکے کڑ ہے انہوں نے تو نکالا ہے سپورڈ لائٹ فلم منائی ہوئی ہے بھائی ویٹیکن سٹی کے پاپس نے جو غلط حرکتیں کی ہیں لڑکوں کے ساتھ اور وہاں کی ننز کے ساتھ انہوں نے تو ویڈیو بنا دی ہے وہ تو کوئی لیاز نہیں کرتے یہاں پہ بھی حاجی عبدالوحاف صاحب رحمہ اللہ جو تبلیغی جماعت کے بڑے تھے رائی وینڈ میں جب انہیں شکایتیں ملی میں تیس چالیس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں تو انہوں نے پھر پابندی لگا دی کہ کوئی ٹین ایجر بچہ اپنے والد یا بڑے بھائی کے بغیر تبلیغی جماعت کے چلے میں یا سروزے میں نہیں نکلے گا سلام ہے وہ بھی دیومندی تھے لیکن انہیں سمجھتی کہ یہ حرکتیں ہو رہی ہیں مولانا ہر چند فرماتے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو یہ لوگ کیا کہیں گے حضرت نے فرمایا ہے کہ لوگ کہیں گے کہنے دو مولوی ریجے ٹلدہ جدو مولوی کسی ادھا رادہ کر لیں انہیں ٹلدہ بیلکل شکر کریں سی سی ٹی وی کیمرے نہیں لگے ہوئے تھے ورنہ میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاتا بارل شکریہ آشریت تھانوی صاحب آپ نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ بتا دیا جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اللہ کرے کہ آپ نے اس کے اثرات قبول نہ کیے ہو ٹھیک ہے باقی یہ آٹھ سے معاملات نہیں چل رہے ٹرمینیٹر ٹو آہ جی آہ جی میاں ٹو آ رہے اور یہ بھی نکل کرنے والا جو بے وقوف وقال مفتی صاحب کے وہ ان کا بہت بڑا عالم ہے عاشق الائی میرٹھی بہت بڑا عالم دین آپ دیکھیں یہ باتیں آپ کو ڈاٹر سرار صاحب نے تو نہیں بتانی تھی وہ تو ان دونوں کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے تھے ان بچاروں کو تو نہیں پتا اور جب میری ان سے ڈسکیشن ان کا کہ انجینئر صاحب میں اختلافی موضوعات میں امی ہوں مجھے نہیں پتا میں نے تو زندگی قرآن پہ لگائی ہے تو ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نے ہر ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے ہم نے تو فری یہ جنرل سٹور کھولا ہوا ہے الحمدللہ میٹرو ہے بلکہ تذکرہ الرشید اس میں عاشق الہی میرٹی صاحب لکھتے ہیں کہ جو رشید احمد گنگوئی صاحب ہیں یعنی جنہوں نے زبردستی لٹایا تھا ساتھ قاسم نوتوی صاحب کو اب وہ اس کی حکمت بتا رہے ہیں کہ وہ لٹایا کیوں تھا اس کے بعد کیا دکھلا وہ کہتے ہیں رشید احمد گنگوئی صاحب نے فرمایا میں نے ایک بار خواب دیکھا کہ مولوی محمد قاسم ننوتوی عروض کی صورت میں یعنی کہ دلن کی صورت میں موجود ہیں اور میرا ان سے نکاح ہوا ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں میں وہ والا مولیوتہ کہتا کہو سبحان اللہ آجا سو جس طرح عورت اور شہر میں ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے اسی طرح مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا ہے لوڑی کام بھی ختم مفتی صاحب ان دسو بواسیر کی تھے ہیں انجینئئر کے کچھ شوئے سڑھاوہ دماغ ہے اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے مو سے بھی گوبر راستہ چھوٹا پڑ گیا تو مو سے بھی گوبر نکلتا ہے لیکن انجینئئر کے چونکہ دونوں راستوں سے جنگ ہی ہمیشہ نکلتا ہے تو مو کی بواسیر کہتے ہیں تو مو کی بواسیر کہتے ہیں تو اس نے فوراں اس پہ کہا کہ لونڈے بازی کر رہے تھے محاضی کوئی رہ گی اس میں چیز منہ بتائیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خواب پہ تو کوئی اختیار نہیں ہے بلکل ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن یہ شیطانی خواب ہے اس کو شیطانی خواب رہنے دیں اسے لکھنے کی کیا ضرورت ہے اور دیکھیں صرف شادی تک نہیں اگلی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسے جسٹیفائی کیا ہے کہ یہ شادی ہوئی ہے اس کے اندر یہ اشارہ تھا کہ جو یہ اولاد ہوگی تو اس اولاد کی تربیت بعد میں رشید احمد گنگوئی صاحب نے کرنی تھی کیونکہ قاسم میاں تو 47 ایئرز کی ایج میں فوت ہو گئے بعد میں قاسم نوتوی صاحب کے بعد رشید احمد گنگوئی صاحب کو سرپرستے آلہ دیوبان مدرسے کا چنا گیا اور وہ ان کی وفات کے بعد تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں 25 سال تک زندہ رہے ہیں اور دیوبان مدرسے کو چلاتے رہے ہیں خواب کی تعبیر واقعی پوری ہوئی ہے آپ کی نظر میں اور پھر اینڈ پہ وہ آیت لکھ رہے ہیں مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے وہ آیت کوٹ کر رہے ہیں رشید احمد گنگوئی صاحب کہ جس طرح مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے اور وہ ان کے بچوں کی نانو نفکے والا معاملہ بھی لے کے چلتے ہیں اس طریقے سے میں وہ مرد ہوں اور میری وہ زوجہ تھی قاسم نانو توی آزائر ہے یہی کہنا چاہ رہے ہیں جو پوری دیاری سوچ دے رہنے گئے وہی کچھ خوابی جنہوں نظر آمد آ جائے جو دو دیاری لٹاؤ گئے تو خوابی جنہوں نظر آئے گا اگر یہ لکھا ہوتا نا کہ میں نے دلن کو قاسم کی شکل میں دیکھا پھر بھی کوئی شریفانہ خواب ہوتا ان کا قاسم کو میں نے دلن کی شکل میں دیکھا اور ان کا ایک دوسرے سے فائدہ بھی پہنچا وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں